ایمان چگوڑ مکنون سانوار راجبا غدرپور یو کنچن کاتم محلائے مد ناظرین آپ سب کے ساتھ ایک ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جسے ہر کشمیری فرد حرف عام میں نیٹورک ایشو کے نام سے جانتا ہے آپ سب حضرات ریڈ زون کے واسی ہیں جہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہر ایک معاملے میں آپ سب سے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے اور خدا کے فضل سے ہم اور آپ سب صبر کرنے والے ہی ثابت ہوتے ہیں دراصل روان سال کی فبروری کے مہینے میں 21 سے 22 تاریخ کو ریاست میں موسم کروٹ لیتا ہے اور شدت کی براباری دیکھنے کو ملتی ہے براباری کے ہوتے ہی ترسلی اور روابطی جو معاملات ہیں ان میں خلال آ جاتا ہے جو ایک فطری عمل ہے جس کے ساتھ ہم سب متفق ہے کہ ایسے حالات میں ان معاملات کو دیکھنا کوئی خاص بات نہیں ریکومنیکیشن کمپنیوں کی اگر بات کریں تو آج تک وہ اپنی سرویسز کو بہتر بنانے میں ناکام ہے جب کبھی بھی سیکیورٹی ایک حدشات کے بنا پر انٹرنیٹ یا فون سرویسز کو منقطع کرنے کی ہدایت ان پریوٹ کمپنیوں کو انتظامی کی طرف سے دھی جاتی ہے تو آنن فانن میں ہی یہ اپنی ساری سرویسز کو بند کر دیتی ہے لیکن آپ کو اس منقطع سرویسز کی بھی ٹیکس ادا کرنی ہوگی اور وہ بل آپ کو وقت مقرر پر پی کرنی بھی ہوگی جیو فائبر کے کسٹمر کیر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پندرہ دنوں تک ان کا جواب صرف یہی آتا رہا کہ موسم میں خرابی کی وجہ سے دکت آ رہی ہے انٹرنیٹ سرویسز کو بحال کرنے میں کل آپ کو سرویس ملے گی جب انتہا کی بات ہوگئی تو میں نے ذاتی طور پر جیو فائبر کی فیلڈ ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا تو ان کا اس معاملے میں کیا کہنا تھا آپ بھی سوئے تو میں نے ذاتی طور پر پی کرنے کی کوشش کی تو میں نے ذاتا میں پھر پہ پھر پندے ٹیٹ آہ دھوڑا روح پھر پھر جاتا تو میں نے دو روح پہ تو میں نے دو روح پہ دو روح مطلب کیا ہے جیو فائے دیتا یا جیو فائے دیتا بھی شکم سپنا آتیاس ملکات چین něموز کے حالتی ہے اس سے چہرے ہیں پوچک Infinite ایک طرف سے پریوٹ کمپنیاں تیلی کامنیکشن کے نام پہ انٹر joined کہ آپ پی пошخنی نے نام پہ ہمارا استحصال کر رہی ہے دو دو ہاتھوں سے کشمیریوں کو لوٹا جاتا ہے دوسری طرف ایک نیجی کمپنی کے ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ جب رابطہ کیا تو وہاں پر بھی چائے کا نام لینے سے وہ گریز نہیں کرتے اور چائے کے نام کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی چائے کا انتظام بھی کرنا اور چائے کا آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ اس ٹرم سے ہر کشمیری واقف ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی سرویسز کو لے کر کے اقدام کیوں نہیں اٹھا جاتا کیا ملی بغت ہے حکومت کی انیجی کمپنیز کے ساتھ یا پھر ہمارے اپنے ہی ایسے اصول ہے جن کو لے کر کے ہم ادبائے جاتا ہے اور ہم آواز بھی اٹھاتے نہیں کیونکہ سرکاری سطح پہ ایسی انیجی کمپنیز کا ایک اچھا خاصا چلن ہے اور ان کے ساتھ چھیڑ کھانی کا مطلب حکومت کا نقصان ہوتا ہے